اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ سب دوست خرید سے ہوں گے تو جی دوستو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی پروڈکٹ لے کے جس کا نام ہے انٹک ڈیس سیرپ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں تو دوستو آج ہم انٹک ڈیس سیرپ کے فائدے نقصانات اور کن کن بیماریوں میں استعمال کیا جاتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے تو جی دوستو اگر آپ کے بچوں میں ہڈیاں کمزور ہیں بڑوں میں ہڈیاں کمزور ہیں تو اس صورت میں آپ انٹک ڈیس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں تو جی دوستو اس کے علاوہ جو اس کا ایک اور فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دانت کمزور ہیں تو اس صورت میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جیسے کہ یہ نام صحیح ظاہر ہو رہا ہے انٹیک ڈی مطلب کہ اس میں ویٹامن ڈی پایا جاتا ہے منرل پایا جاتے ہیں اور اس میں کافی سارے ایسے فارمولیں ہیں جو پایا جاتے ہیں تو جی دوستو ویٹامن ڈی مطلب کہ ہڈیوں کی کمزوری ہو ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں جیسا کہ آسٹیو پروسیس ہو جاتی ہے آسٹیو پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ کچھ بچوں میں ہڈیوں میں سراخ ہو جاتے ہیں آپ انٹیک ڈی صرف استعمال کر سکتے ہیں تو جی دوستو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ان میں کافی کمزوری ہو جاتی ہے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو ان صورت میں بھی وہ اس کا استعمال کر سکتی ہیں تو جی دوستو اگر ہم اس کے اور فائدوں کی بات کریں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں ہڈیاں نرم ہیں یا آپ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا قدر نہیں بڑھ رہا ہوتا ان کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا قدر بڑھنا رک جاتا ہے تو اس صورت میں آپ انٹیک ڈی صرف کا استعمال کر سکتے ہیں تو جی دوستو اگر اب ہم اس کی کمپنی کی بات کریں تو یہ سامی فارماسیوٹیکل سے پروڈکٹ ہمارے پاس ادھر آتی ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے اگر ہم اس کی قیمت کی بات کریں تو تقریباً ایک سو نوی روپے میں چھوٹا پیک اس کا مل جاتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو انٹیک ڈی صرف کے بارے میں تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں اور اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے لاحفظ اپنا خیار رکھے گا